اسلام علیکم آج ہم ٹیکس کی جو ٹرائی آسائل گریسٹرول سے ان کی ڈیگریڈیشن پڑھیں گے ہم نے پچھلی وڈیو میں ان کی سنتیس پڑھی تھی جس میں مینلی فیٹی ایسٹ سنتیس تھی وہ زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے تو وہ ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا اور ٹیکس ہم نے پروڈیوس کرا دیئے تھے جو ٹیکس تھے اب ہم ان کی ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں ٹیکس جو ہیں ڈیگریڈیڈ کیسے ہوں گے جو ٹرائی آسائل گریسٹرول ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا ڈی آسائل گریسٹرول میں کنورٹ ہوں گے with the help of enzyme ایڈیپوس ٹرائی گلیسٹرائیڈ لائپیس کیونکہ کہتے ہیں یہ آپ کے وائیڈ ایڈیپوس ٹیشو میں ہی ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو ایڈیپوس ٹرائی گلیسٹرائیڈ لائپیس جو ہے وہ ان کو ڈیگ میں کنورٹ کرے گا اس کے بارے ساتھ زیادہ موجود ہیں تو اس کے بارے س ہیں ٹیکس کا ساتھ زیادہ ہوا سے پہلے تکویڈسل پر کیسے ہے with the help of enzyme hormone sensitive lipase hormone sensitive lipase it is an important enzyme because ایک تو یہ پتہ ہونے چاہیے جو hormone sensitive lipase enzyme میں وہ tissues کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے یہ نام سے پتہ چل رہا ہے hormone sensitive یعنی hormones کے لیول سے یہ induce ہو سکتا ہے hormones اس کی regulation کرا سکتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ fasting state میں activated ہوگا تو یعنی اپنی phosphorylated form میں activated ہوگا اور defosphorylated form inactive ہوگا phosphorylated form کب ہوگی جب glucagon اور norepinephrine present ہوں گے تب اس کی زیادہ formation ہوگی تبھی زیادہ activated ہوگا اور جب insulin present ہوگا insulin کیونکہ high diet میں present ہوتا ہے تب اس کی وہ ہی ہوگی inhibition ہوگی ہوگی تو hormone sensitive lipase diacyl glycerol کو monocycle glycerol میں convert کر رہے پھر جو monocycle glycerol ہیں یہ eventually convert ہو جاتے ہیں fatty acids fatty acid میں and glycerol میں fatty acid میں اور جب diacyl glycerol جب monocycle glycerol میں اور جب triacyl glycerol diacyl glycerol convert ہو جاتا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک fatty acid نکل گیا کیونکہ we know triacyl glycerol 3 fatty acids اور glycerol سے ملکے بنا ہوتا ہے تو یہ اس کی degradation تھی اب ہم آگے ان کی oxidation پڑھتے ہیں پہلے فیلچ پڑھ لیتے ہیں glycerol اور fatty acid نکل گیا glycerol جوتے ہیں کیونکہ میں نے پچھٹی ویڈیو میں بتایا تھا صرف liver کے پاس glycerol کینیس ہوتا ہے تو glycerol تو liver میں ٹرانسپورٹ ہو جائے گا جس سے وہ convert ہو جائے گا glycerol ری فوسپیٹ میں اب glycerol ری فوسپیٹ کیا کرے گا ڈائے ہائیڈوکسیٹون فوسپیٹ میں convert ہو جائے گا اب یہ ڈائے ہائیڈوکسیٹون فوسپیٹ کیا کرے گا یہ اپنے گلیوکونیو جینیسس والے پاس میں چلا جائے گا یہ تھی glycerol کی فیٹ fatty acids کی فیٹ کی ہوتی جو extra hepatic tissues ہوتے ہیں جس طرح beta oxidation لیکن اس beta oxidation سے پہلے ان کو mitochondrial matrix تک جانا ہوگا اور وہ کیسے جائیں گے وہ اس طرح جائیں گے جو کہ انہوں نے یہاں پہ دکھائے ہوئے کہ there are different types of fatty acids long chain, very long chain, short chain, medium chain جو short chain اور medium chain ہیں وہ تو directly اندر چلے جاتے ہیں mitochondrial matrix کے ان کو carnitin shuttle کی بھی کبھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی جو long chain fatty acids ہوتے ہیں جس طرح palmitate ہو گیا جو کہ بند رہا تھا ان کو carnitin shuttle کی ضرورت ہوتی ہے ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا جب بھی کسی reaction میں fatty acids کو کہتے ہیں اپنا کام پڑنا ہوگا جس طرح ادھر وہ tag سے synthesis کرتا ہے یاں پر tag degradation تو سب سے پہلے ان کو activate ہونا ہوگا اپنے کہتے ہیں کو ایسا اپنی کو اے والی فارم میں کو اے والی لانی ہوگی with the help of enzyme thiokinase thiokinase ان کو ان کے کو اے ڈیریویٹیف میں activate کرے گا ان کو کہتے ہیں اس یعنی ان fatty acids کے اندر اور یہ اسائل کو اے synthetase جس اینجائم کا نام thiokinase یہ آپ کا outer mitochondrial membrane کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے اب یہ fatty acids activate ہوگا long chain fatty acid کو اے بن گیا اب کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ جو کو اے پارٹ ہے وہ inner mitochondrial membrane کے تھوہ پاس نہیں کر سکتا جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا اسائل کو اے میں بھی کو اے پارٹ نہیں اس کو ٹرانسپورٹ ہو پارتا ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے سٹریٹ میں کنورٹ کیا تھا تو یہاں بھی کو اے پارٹ ایدھر تک اس کو ٹرانسپورٹ نہیں ہو پاتا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم کرنٹین شٹل یوز کرتے ہیں کرنٹین شٹل کیا کراتے ہیں ایک outer mitochondrial membrane میں enzyme ہوتا ہے کرنٹین پرمیٹول tranسپورٹ 1 اور ایک inner mitochondrial membrane enzyme ہوتا ہے کرنٹین پرمیٹول tranسپورٹ 2 ہوتا کیا ہے کہ کرنٹین پرمیٹول tranسپورٹ 1 اس fatty acid کو اے کو اندر لے کے آتے ہیں اور وہ with the help of کرنٹین جو کہ انٹرمیمنٹ سپیس کے اندر پریزنٹ ہے فیٹی ایسائل کو اے کے جو کو اے پارٹ ہے اس کو ریلیس کروا دے گا اور فیٹی ایسائل کو کارنیٹین کے ساتھ ملا دے گا اور وہ بنا دے گا ایسائل کارنیٹین یہ ایسائل کارنیٹین بن جا کارنیٹین پرمیٹور ٹرانسفر از ورن نے کیا کیا کہ لانگ چین فیٹی ایسائل کو اے اندر آئی جس کی وجہ سے کو اے پارٹ اس کا نکال دیا اور کارنیٹین کو فیٹی ایسائل کے ساتھ ملا کے ایسائل کارنیٹین بنا دیا اب وہ کا کیا جو ایسائل کارنیٹین ہے وہ میٹوکورو میٹرس کے اندر ایزی بھی چلی جائے گی ویڈ دا ہیلپ آف انزائم کارنیٹین ایسائل کارنیٹین ٹرانس لوکیس کارنیٹین ایسائل کارنیٹین ٹرانس لوکیس کے ثورت کیا ہوگا جو ایسائل کارنیٹین ہے وہ تو اندر جا رہا ہوگا اور جو کارنٹین ہے وہ واپس انٹر ممیم سپیس میں جا رہا ہوگا اور وہ وہاں پہ جو فیٹی ایسائل کوئے ان کے ساتھ مل رہا ہوگا اور واپس ایسائل کارنٹین بنا رہا ہوگا تو ایسائل کارنٹین کہتے ہیں with the help of enzyme کارنٹین ایسائل کارنٹین ٹرانس لوکیس چلا گیا مائٹوکورنری میٹرکس کے اندر مائٹوکورنری میٹرکس کے اندر کیا ہوگا کہ جو ایسائل کارنٹین ہے وہاں پہ ایک اور کوئے معیوٹی آئے گی اور with the help of enzyme کارنٹین پالیمیٹر ٹرانس پریس ٹرنس آئل کارنٹین میں یہ کوئے معیوٹی آئے گی جس سے واپس وہ لانگ چنھ فیٹی ایسائل کوئے جاتھا وہ پروڈیوس ہو جائے گا اور کارنٹین آپ کا ری جنرے ری جنریٹ ہو جائے گا کارنٹین آپ کا واپس چلا جائے گا اس ٹرانس لوکیس انزائل کوئے ظروہ ایسہ سائیکل چلتی جائے گی so that was your carnitine shuttle اور یہ shuttle inhibit کس سے ہوتی ہے melonyl کوئی سے melonyl کوئی کیونکہ یہ کہتے ہیں cytosol میں melonyl کوئی بن رہتا ہے اور پھر وہ آپ کا fatty acid synthase enzyme کے ثروہ وہاں پہ پیلمیٹڈ بنا رہا ہوتا ہے تو جب fatty acid synthesis چلی ہوگی جو fatty acid کی degradation ہے وہ inhibit ہوگی اور mainly melonyl کوئی اس کو inhibit کرا رہا ہوگا carnitine جائے carnitine کی carnitine یا تو diet میں بھی اب لے سکتے ہیں جو meat products ہیں ان سے ملتا ہے یا اس کے آپ endogenous بھی سپلائے ہو سکتی with the help of amino acids جو lysine اور methionine وہ اپنے metabolism کے ثروہ carnitine کی production کرا سکتے ہیں تو حیر اب جو long chain fatty acid کوئے تھا جو fatty acid تھے وہ mitochondrial matrix کے اندر آگئے اب ان کی ہوگی oxidation oxidation کے صرف چار steps میں جو کہ یاد رکھنے سب سے پہلے FAD link dehydrogenation پھر hydration water آئے پھر NAD link dehydrogenation اور پھر thiولase کی بچ پھر آکے attach ہوگی ہوتا ہے کیا ہے ان کی beta oxidation سب سے most important ہے سب سے mainly beta oxidation ہی ہوتی ہے کچھ جو کہ beta oxidation یعنی جو third carbon ہے جو کہ beta carbon ہے کچھ ایسے compounds ہیں جس طرح ہم پڑھیں گے phytanic acid جو وہاں پہ alpha oxidation ہو رہی ہوگی اور کچھ compounds میں ہم پڑھیں گے omega oxidation ہو رہی ہوگی omega جو آپ کا last methyl group ہوتی جو methyl carbon ہوتی اس کو omega carbon کہتے ہیں تو most importantly beta carbon پہ beta oxidation ہوتی ہے mitochondria matrix کے اندر یہ 4 steps ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے mitochondria matrix کے اندر آپ کے oxidation میں سب سے پہلے جو long chain medium chain short chain جو بھی تھا جس length کی بھی chain تھی وہ fatty acid کوئے آگیا اب اس میں FAD linked Asile کوئے dehydrogenase ایڈ کرے گا وہ کسی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ long chain fatty acid کوئے تو long chain asylum dehydrogenase ایڈ کرے گا medium ہے تو یہاں پہ medium asylum dehydrogenase ایڈ کرے گا and so on تو FAD linked dehydrogenase asylum dehydrogenase ایڈ کرے گا جس سے یہ compound بنے گا جس کا نام trans twin oil کوئے ہے یہ بے شک نہ یاد ہو کوئی بات نہیں اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں FADH produce ہو جائے گا یہ FADH چلا جائے گا ETC electron transport chain میں اب trans 2 in oil کوئے 2 3 in oil کوئے hydrogenase enzyme add کرے گا you don't need to remember the enzyme you can also اگر نہ یاد ہو رہو تو اب hydrogenase نام یاد رکھ سکتا اگر enzyme کا نام ایسے یاد کرنے تو زیادہ اچھی بات ہے اس compound پہ 2 in oil کوئے hydrate نے add کے یعنی water add ہو جس سے compound بنائی 3 hydroxy acyl کوئے 3 hydroxy acyl کوئے اسی نام کا 3 hydroxy acyl coئے dehydrogenase add کرے گا جس NADH produce جائے NADH چلا جائے ETC میں اور ہمارے پاس بنائیں 3 keto acyl کوئے اور you can call it beta keto acyl کوئے کیونکہ 3rd carbon اس beta carbon اس پہ keto acyl coئے thiolase add کرے گا جو کیا کرائے ایک fatty acyl کوئے اور acety coئے release کرا دے گا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے fatty acyl synthesis پڑھ تھی دو carbons add ایڈ ہو رہے تھے add ہو کے ایک long chain fatty acyl bina رہے تھے یہاں پہ دو carbon جو acety coئے کی form میں نکل رہے دو carbon ایک لمبی fatty acid chain سے آہستہ آہستہ ریلیز ہوتے رہنگے دو carbons نکلتے رہنگے نکلتے رہنگے نکلتے رہنگے اور energy provide کریں گے یہ تھی پوری oxidation پھر سے چار steps ہیں afedileum dehydrogenation then hydration then anedileum dehydrogenation and then thiolase cleavage so that was the beta oxidation of saturated fatty acid اب اس کی energetics کیا ہے وہ کیا رہے یہ 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 پہ دکھا ہے کہ palmitate جو بن ڈا تھا fatty acid اس کی oxidation ہو دیا تو اس میں ہم دیکھ سکتے کہ ایک اس میں آپ کے ایک ایفیڈی نکل لے ایک اینیڈی نکل لے اور ساتھ میں کہتے ہیں ایک ایسی ٹائل کو اے نکل لے ہو کہہ رہا ہے دو دو کاربن نکل لے تو پہلے سولہ تھے دو کاربن نکلے چودہ ہو گئے دو نکلے بارہ دس آٹھ چھ چار اینڈ میں جو دو کاربن بچیں گئے یہ ہوگا ایسی ٹائل کو ہی ہی تو ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح فیٹی ایسی سنتیس میں جو سائیکل ہو رہی تھی وہ جو فیٹی ایسی سنتیس تھی یہ پہ یہ سائیکل تھی پوری سات دفعہ کہتے ہیں ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ سات دفعہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ چودہ ایسی ہو رہے تھی کیونکہ ایسی تھی سات دفعہ جب ہوئی تو سولہ کاربن بنا اب یہاں پہ کیا ہوگا سات دفعہ ہی اس کی یہ اکسی ڈیشن ہوگی جس سے ہمارے پاس سیون ایسی 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 کیوں ہوں گے کیونکہ سیون تو اس کے تھو آگئے این میں جو دو کاربن بچا وہ ایسی ایسی ہوگا تو سیون پلس ون اس ایسی لئے یہاں پہ آٹھ ایسی ایسی اب ڈیپینڈنگ آن دو وش کہتے ہیں کس بک سے آپ سٹیڈی کیا ہو یا کیا این ایسی ایسی چلے جائیں گے اس میں ای ٹی سی میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں وہاں پہ نو کہ این ایسی ایسی پروڈیوس 3 ایسی 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 پروڈیوس 2.5 ایٹی پی ایسی 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 سات ایسی نکلے تو یعنی کہ کہتے ہیں ایک ایسی 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 یٹی پی کیوں کہ تیسیہ سائیکل میں ہمpe اللہ ne ڈیش پروڈیوس ہو رہے ہوتے ھیک buna تیسیہ لیٹی پی ہو گئے tell میں ایکellojuk pub b USA 제가 singing 1 وہ 131 ATP اس میں جنریٹ ہو رہے ہوں گے لیکن انہوں نے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے minus 2 ATP یہ 2 ATP کون سے 2 ATP ہیں جب ہم یہ fatty acid بنا رہے تھے فشلی ویڈیو میں fatty acid synthesis میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو reaction میں ATP used up ہوا تھا وہ دو reactions کون سے تھے ایک یہ والا تھا citrate liase ATP dependent دوسرا تھا acetyl coi carboxylase والا یہاں پہ بھی ایک ATP use ہو رہا تھا تو ایک ATP یہاں والا اور ایک ATP پیچھے والا وہ ان دو used up ہوئیں اس طرح یہاں پہ انہوں نے minus 2 کیا ہے تو overall اگر ہم اس کے یہ جو میں نے پوری سائیکل بتائیے اگر ہم NADH کو 3 ATP لیں اور FADH کو 2 ATP لیں تو اس کے طرح جو energetics بنے گی وہ ہوگی 129 ATP کی اگر آپ ڈیفرنٹ بک سے پڑھتے ہیں اور آپ یہ وہ والی کیا کہتے ہیں energetics لیں گے کہ جس میں NADH کیا کہتے ہیں 2.5 ATP انڈیٹ کرے اور اگر دی ایچ 1.5 تو اس کے طرح جو energetics بنے گی وہ 129 نہیں ہوگی وہ ہوگی 106 ATP بوت are correct none of them are wrong ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کی energetics اور یہ تھی آپ کی beta oxidation saturated fatty acids کی اور even number of fatty acids کی odd number of fatty acids میں کیا ہوگا کہ جو odd ہوں گے let's suppose 16 3 نہیں 15 تو یہاں 15 سے 13 پھر آپ کے ہوگے 11 then 9 7 5 3 end میں 3 carbon compound ہوگا اس 3 carbon compound کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا propionyl coa a propionyl coa a propionyl coa a propionyl coa a carboxylase it's a carboxylase it's a biotin dependent یہاں پہ ATP used up ہوگا اور یہ product بنائے گا جس کا نام ہوگا demethyl melonyl coa demethyl melonyl coa a coa وہ اپنی l form میں convert ہوگا with the help of enzyme methyl melonyl coa race mace l methyl melonyl coa 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 ہوگا succinyl coa with the help of enzyme methyl melonyl coa mutase اور یہ والا enzyme ہے یہ ساتھ میں vitamin b12 کی requirement ہوتی ہے تو اس enzyme کے through یہ succinyl coa convert ہوگا succinyl coa 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 with the help of mutase جو vitamin b12 dependent convert succinyl coa 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 یہ تھی detox oxidation omega oxidation کیا ہوتی omega oxidation میں basically یہ بت ہونے چاہئے کہ dai carboxylic acid produce ہوگا اور ایک ہوتی ہے alpha oxidation alpha oxidation وہ ہم ابھی clinical میں پڑھیں گے دوسرا yes peroxysomer detox oxidation میں نے کہا most ہوری edge یعنی جو fatty acid جن carbon number 22 سے زیادہ ہے جو medium chain long chain short chain وہ mitocondrium ہوگی جو very long chain fatty acid on ki oxidation کا ہوگی peroxysomer ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ initial dehydrogenation ہوگی FAD والی تو اس میں جو FAD produce ہوگا وہاں پہ enzyme ہوگا FAD containing acyl coa oxidase یہاں پہ تھا acyl coa dehydrogenase ادھر ہوگا acyl coa oxidase یہاں پہ کیا ہوگا جو peroxysomer میں ہوگی very long chain کی FAD تو produce ہو جائے گا لیکن بعد FAD ETC میں نہیں جائے electron transport chain میں نہیں جائے ہوگا کیا وہ oxidize ہو جائے O2 سے اور convert ہو جائے H2 O2 میں H2 O2 with the help of enzyme convert ہو جائے H2 O میں اور half O2 میں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے کہ جو very long chain fatty acids ہیں جن oxidation paroxyzone میں ہوتی ہیں ان میں کہ کہتے ہیں ATP produce نہیں ہو رہا تا کیونکہ جو ان میں FAD link dehydrogenation ہوتی وہ اس enzyme کے تھے اور اس میں دیکھ سکتے کہ FAD produce ہوتا ہے وہ ETC میں نہیں بلکہ O2 کے ساتھ oxidize ہو کے H2O2 بنا رہے اور H2O2 katalase کے ثرو واپس اپنے non toxic H2O اور half O2 میں convert ہو رہا ہے so these were the whole oxidation of your fatty acid and the whole degradation of your tax اب deficiency ہوگئی ایک تو primary ہوتی ہے primary میں کیا ہوگا کہ اگر ایسوجینس true diet لی ہے اس کی اگر transport صحیح سے نہیں ہو پا رہی تو اس کی transport پر کوئی مسئلہ آئے ہوئے تو وہ mitrocondri میں نہیں پائے گی وہ primary ہوگی secondary میں کیا ہوگا secondary میں یا تو کہتے ہیں cpt1 کی ہو سکتی یا cpt2 کی deficiency ہو سکتی cpt1 والی میں کیا ہوگا cpt1 والی جو mostly liver کو affect کرے گی اس میں hypoglycemia ہوگا اس میں بھی کہتے ہیں in long term conditions comode death ہو سکتی کیونکہ ہم نے کا ایک starving state میں آپ کی fatty acids utilize ہو رہے ہیں energy دینے کے لئے لیکن جب cpt1 کی deficiency تو fatty acids mitochondria تک آئی نہیں پائیں گے تو وہ energy رہیس نہیں ہو پائیں گے یہ والی cpt1 کی deficiency usually liver میں دیکھی جاتی ہے cpt2 کی deficiency mostly muscles میں دیکھی جاتی muscles میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ prolong exercise کے بعد اگر کسی میں cpt2 deficiency ہو تو اس بندے میں myoglobin neemio ہوگا جو اس کی myoglobin ہوگی وہ کہتے ہیں زیاد ہوگی اور پہ اتنی severe نہیں ہوتی death وغیرہ نہیں cause کر سکتی جو cpt2 deficiency it is less severe compared to cpt1 deficiency تو یہ دوسرا کہاں تھا cids this is your sudden infant death syndrome ہوتا کیا ہے اس میں اس enzyme medium chain acyl co dehydrogenase کی deficiency ہوگی ہوگا کیونکہ جو infants ہیں ان کی main nutrition جو ہوتی ہے گلو کو سی ہوتی ہے اگر وہ prolong time کیلئے ان کو glucose نہ ملے پھر ان کے fatty acids کو oxidize ہونا ہوگا لیکن جو ان کی medium chain اگر اس enzyme deficiency تو ان کے medium chain fatty acids oxidize نہیں ہو پائیں ان کی beta oxidation نہیں ہو پائیں جس کی وجہ سے they can die suddenly اس لئے اس disease کا نام لکھا گیا sudden infant death syndrome تیسری یاد کیا جمائکن vomiting sickness ہوتا کیا ایک fruit جس کا نام اکی fruit ایک اکی fruit ہے اکی 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 فروٹ کی خاص پات کیا یہ سب سے زیادہ جمائکہ میں کلٹیویٹ ہوتا ہے جمائکہ میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کے اندر ایک amino acid جس کا نام ہوتا hypoglycine A hypoglycine A جن لوگوں نے اس fruit کو کھا ہوگا جن میں یہ amino acid produce ہوگا اور جن میں ان 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 اگر ہوگیا ہوگا ان میں دیکھا جاتا ہے بہت سیویر فرم کا hypoglycemia ہوگا ہے ان کو extreme بسم کی vomiting ہو رہی ہوتی اور eventually it can lead to death and coma تو یہ disease ہوگی جمائیکن vomiting sickness پھر آپ کی ہاتھی methyl melonic acid emia اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے پڑا جو odd chain fatty acids saturated وہ اس step کے ثرور آپ کے آخر جو 3 کار بچے تھے وہ اس طرح پھر مہ oxidation ہوگی methyl melonic acid emia two types اگر type one میں کیا ہوگا یا تو یہ enzyme methyl melonic mutase اس کی deficiency ہوگی جس کی وجہ سے L methyl melonic co A ہے یہ آپ کا blood اور urine میں زیادہ کہتے ہیں elevated ہوگا جو دوسری type ہوگا دوسری time میں کیا ہوگا یہ enzyme ٹھیک ہوگا لیکن vitamin b12 deficiency ہوگی جس کی وجہ سے یہ enzyme صحیح کام نہیں کر کی ہوں گے کہ جو بندہ ہوگا اس کو کہتے ہیں extreme کے سم ایسی ڈوسیس ہو رہا ہوگا اس کو نروس سوری سم ٹائپ آف نیروپی ہوگی تو یہ methyl melonic acedemia تھا then آپ کہا جاتا ہے zel ویجر syndrome zel ویجر syndrome میں کیا ہوتا ہے کہ paroxy zoon ہوتے وہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو very long chain fatty acids ان کی oxidation ہو نہیں پائے گی جس کی وجہ سے کہ وہ آپ کے blood میں accumulate کریں گے ڈیورین میں ڈانگی ہیں بندوں کو بھی جو کہ نیرو ڈیجیر نیرو نیرو سسسٹم سے لیٹھے سوری پرابلمز ہوتے جن کو zel سریز کو ہم سیریبرو ہیپیٹو اور kidneys میں تو اس کو ہم سیریبرو ہیپیٹو سپلینل یا سیریبرو ہیپیٹو رینل سنڈروم بھی کہتے ہے سیریبرو ہیپیٹو رینل سنڈروم کیونکہ جو very long chain fatty acids ہوتے ہیں وہ پھر جگہوں پر accumulate کر رہے ہوتے دوسرا گیا ہوتا ہے پروکزیزوم سے ریلیٹڈ ہوتی ایڈرینو لیوکو ڈسٹروفی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو very long fatty acids ہیں وہ پروکزیزوم کے اندر transport نہیں ہوتے ان کی کوئی جس پروٹین کے ترونے transport ہونے ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہوتا ہے اور یہ x لیوٹ ہوتا ہے اس میں پروکزیزوم صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ جو آپ کے very long fatty acids ہیں وہ اندر transport ہوتے گے تو ان کی oxidation ہوتے گی تو اگر کے بیٹا کاربن یہاں پہ ایک methyl group ہوتی ہے تو اس کی بیٹا oxidation نہیں ہوتی اس کی سب سے پہلے alpha oxidation ہوتی ہے alpha oxidation کے بعد اس کی بیٹا oxidation ہوتی ہے alpha oxidation اس کی طرح ہوتی ہے through enzyme fatanic acid alpha oxidase لیکن اس refsomes deceives میں fatanic acid alpha oxidase acid ہوگا وہ آپ body میں elevated ہوگا اور ان بندوں میں cerebral attacks ہوگا اور peripheral neuropathy ہوگی and that was all the clinical and all the types of oxidation of fatty acids I hope easily سمجھ میں آگئی ہو اس میں بس ایک چیز میں نہیں بتائی تھی جو اتنی important نہیں ہے کہ میں saturated اور even chan بتا دیا جو unsaturated fatty acids جن میں double bond آتے ان کی oxidation کیسی ہوتی بس ان کی oxidation کا اپنی یاد رکھنے کہ ان کی oxidation میں different isomerases and different reductases آجیں جو ان کی oxidation میں help کریں گے so that was the whole point and بس اس point کو یاد رکھنا ہے I hope oxidation easily سمجھ